موسیقی حضرت علی رضی اللہ عنہ چھپ بیٹے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت پرمایا کہ تمہاری کیا رائی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے پرمایا کہ توسط برابری نہ کم نہ زیادہ ہو کہ ساتھ تمہیں اور تمہاری گھر والوں کو کافی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائی کو پسند پرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط درمیانی مقدار تجویز ہو گئی اس کی بات ایک مرتبہ ہے اس ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھی اس ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وزیبہ میں اضاقہ اضاقہ کرنا چاہئے کہ گزارہ میں تنگی ہوتی ہے مگر ان سے عرض کرنے کا احمد نہ ہوئی اس لئے ان کے صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے وجہ سے ام المؤمنین تمام مسلمانوں کے ماں بیتے ان کی خدمت میں حضرات حاضر لگئے اور ان کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی اور شاید یہ بھی کہا دیا کہ ہم لوگ کے نام معلوم نہ ہوں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصہ کے اثار ظاہر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریابت کی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کا نام معلوم ہو جاتی تو ان کے چہرے بدل دیتا یعنی ایسے سخت سزا دیتا کہ موہ پر نشان پڑ جاتی تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندہ سے اندہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ دو کپڑے گہرہ گلاپی رنگ کیتے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن کسی وحدہ یا مخصوص جماعات کی وجہ سے پہنتے تھے پھر فرمایا کہ کون سا کانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کایا عرض کیا کہ ہمارا کانا جوہ کی روٹی تھی جن نے گرم گرم روٹی پر گئی کہ ڈبا سے کل چل چل چٹ نیچی جمع ہوئی چیز اڑٹ کر اس کو ایک مرتبہ چیز چکنی چیز لگانا گئی لگانا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی مزید لے کر نوش پرما رہی تھی اور دوسری کو بھی کلاتی تھی پرمایا کہ کون سا بسترہ عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچاتی تھی عرض کیا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا گرمی میں اس کو چوہر کر کے بچا لیتی تھی اور سردی میں عادی کو بچا لیتی تھی اور عادی کو اڑا لیتی پرمایا کہ حبسہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرز عمل کی زندگی گزارنے کے طریقہ سے ایک انداز مقرر پرما دیا اور امید آخرت پر کپایت بس کرنا پرمائے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا میری مثال اور میری دوساتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان تینوں شخصوں کی ایسی ہے جو ایک راستہ پر چلی پہلا شخص ایک تو شاہ راستے کا سامان لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا دوسری نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اس طریقے پر چلا تو وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا تو پھر تیسری شخص نے چلنا شروع کیا اگر وہ دونوں کی طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گی اور اگر ان کی طریقے سے خلاف چلے گا تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں مل سکے گا پیدا اس شخص کا حال یہ ہے جس سے دنیا کی بادشاہ ڈرتے تھی کام تھی تھی اور کسی زہدانہ دنیا سے برغبتی زندگی کے ساتھ عمر گزار دی ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ خدبہ پڑ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں بار پیون کے پٹے ہوئے کپڑے میں لگے ہوئے جوڑے تھے جن میں ایک چمڑا کا بھی تھا ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کیلئے تشریف لانے میں دیر ہوئے تو تشریف لاکر معذرت پرمائے کہ مجھے اپنے کپڑوں دونے میں دیر ہوئے اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تی نہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نانوش پرما رہی تھی غلام نے آکر عرص کیا کہ عدبہ ابی پر قدر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی ہے آپ نے اندار آنے کی اجازت پرمائی اور کانہ کی توازہ میں مہمان نوازی پرمائی تو وہ شریک ہوئی تو ایسا موٹا کانہ تھا کہ نگالہ نہ گیا انہوں نے عرص کیا کہ چونے ہوئی اٹھا کا کانہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ نے پرمایا کہ کیا سب مسلمان میدہ چند نہ ہوا اٹھا کا سکتا ہے عرص کیا تو سب تو نہیں کہا سکتا فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے ساری لزتی دنیا ہی میں ختم کر دوں اس قسم کی سنگڑوں ہزار نہیں بلکہ لاکو آخر حضرات کراموں کی ہے ان کا اتباع نہ آب ہی ہو سکتی ہے نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قوی طاقتی ضائع ہے جن کے وجہ سے تحمل برداشت کرنا بیان کا اس زمانے میں دشوار ہے اس وجہ سے اس زمانے میں مشایخ تصوب ایسے مجاہدوں کو اجازت نہیں دیتے جس سے زوب کمزوری پیدا ہو کہ قواتی پہلی سے ضائع ہے ان حضرات کو اللہ تعالی نے قواتی بھی آتا پرمائی تھی البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور طبعہ نہ ضرور رکھنا چاہیے اس وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع اور نگاہ کی تو نیچے رہے اور اس زمانے کی نصف مناسب اعتدال برابری پیدا ہو جائی کہ ہم لوگ ہر وقت لزتی دنیا میں بلٹے جاتی ہے اور ہر شخص اپنی سے زیادہ مال دولت والی کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مر جاتا ہے پھلان شخص مجھ سے زیادہ اس حسرت میں ہے